صلات القصوف یعنی سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے لیکن خواتین کے لیے انفرادی گھر میں پڑھنا افضل ہے اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تو اسے انفرادی پڑھنی چاہیے اس کی قرات کے متعلق امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرات بلاند آواز سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ آہستہ آواز سے کرنی چاہیے وہ زہر اور اثر کی نماز ساتھ تشبیح دیتے ہیں لیکن صاحبین کے نزدیک اس کی قرات بلاند آواز سے کرنی چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک ہے نماز یہ لمبی ہوتی ہے اگر آہستہ تلاوت کریں گے تو پیچھے کھڑے ہونے والوں میں کچھ اکتاہت سستی ہو جائے گی اگر بلاند آواز سے قرات کی جائے گی تو قرات سننے کی وجہ سے ان میں اکتاہت نہیں ہوگی سورج گرہن کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کچھ لوگوں میں وہم پائے جاتے ہیں کہ سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یا عورتوں کو حاملہ عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے طب کے لحاظ سے جو بھی معلومات ہوں گی وہ طب کے حضرات بتا سکتے ہیں لیکن شریعت میں ایسی کوئی ممانت نہیں ہے اس موقع پر باہر نکل کے کوئی تقریبات کوئی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس اللہ کی نشانی سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جتنا وقت سورج گرہن کا ہے اتنے وقت نماز میں مشغول رہنا چاہیے قرات لمبی کرنی چاہیے نماز لمبی کرنی چاہیے جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے سورج کی ٹکیا واضح نہ ہو جائے اس وقت تک نماز میں مشغول رہنا چاہیے اگر نماز مکمل ہو گئی ابھی سورج گرہن ہے تو پھر باقی وقت دعا استغفار اور تلاوت اور ذکر اذکار میں صرف کرنا چاہیے یہ سورج گرہن کے کچھ احکامات تھے ان پر عمل کیجئے اور اپنی اور باقیوں کی آخرت اور دنیا کو سوارنے کا ذریعہ بنے